پروگرام پبلک کی آواز کرنے جاری ہے آج اس ایونٹ میں کلائمنٹ چینج پہ بات ہوگی اور انٹرنیشنل مانٹین ڈے کے حوالے سے بات ہوگی آج یہاں بڑے اہم ترین لوگ آ رہے ہیں فوج کے اعلیٰ عددار ارکان پارلیمنٹ مختلف یونیورسٹس کے وائس چانسلر اور بھی اہم شخصیات آج ہمارے ساتھ یہاں بھی موجود ہوں گی ہم ان سے بات کریں گے وہ آپ کو پتائیں گے ایجوکیٹ کریں گے آویرنس دیں گے کہ کیسے آپ نے جنگلات کی حفاظت کرنی ہے کیسے آپ نے پہاڑوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے کیسے آپ کسی بھی پکنک پوائنٹ پہ جاتے ہیں کہیں بھی جاتے ہیں آپ آگ لگا لیتے ہیں کورا کرکٹ پھینکتے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے گا کیونکہ آگے ہم نے زندہ رہنا ہے مستقبل میں کلائمنٹ چینج اور ہماری جو پہاڑ ہیں یہ بڑی اہم حصہ ہیں ہماری زندگی کا ہماری دنیا کا تو ہم نے اس کو کیسے اس کی حفاظت کرنی ہے ناظرین آج کے پروگرام میں میں ایک اور اہم بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اور بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں آپ کو یہ بتانے میں کہ میرے اکب میں جو کوہسار یونیورسٹی ہے اس کا کریڈٹ ہمارے پروگرام پبلک کی آواز اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کو جاتا ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بہت بڑا انیشیٹیو ہے کریڈٹ ہے کہ انہوں نے ہمارے پروگرام میں کمیٹمنٹ کی اور آج اس یونیورسٹی کا قیام بھی ہو چکا ہے اور تیسرا سمسٹر بھی شروع ہو چکا ہے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ایک معصوم بچی مجھے ملی تھی تین سال پہلے جب ہم نے پروگرام کیا مری میں تو اس بچی نے مجھے یہ کہا تھا کہ مری میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے ہمیں دور جانا پڑتا ہے دور رہنا پڑتا ہے ماں باپ ہمیں جانے نہیں دیتے ہم اپنی تعلیم جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے جب بچی نے گلا کیا کہ جتنے بھی ایم این ایز آتے ہیں منسٹر آتے ہیں پرائیم ریسٹ آتے ہیں سب ہم سے وعدہ کرتے ہیں لیکن کسی نے بھی آج تک ہمیں یونیورسٹی نہیں دی لیکن ناظرین جب ہم نے یہ بچی کا گلا یہاں کے موجودہ ایم این ای صداقت علی عباسی سے کیا تو انہوں نے ہم سے کمیٹمنٹ کی وعدہ کیا کہ آپ کے پروگرام میں میں یہ وعدہ کر رہا ہوں اب اس بچی کو بتا دیں کہ ایک سال کے اندر اندر یونیورسٹی آپ کو گراؤنٹ پر نظر آئے گی اور ناظرین ایسا ہی ہوا ایک سال میں یونیورسٹی کا قیام ہوا آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں اور میں پھر ایک بار بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ ناظرین آج یہاں پہ اس یونیورسٹی میں تیسرا سمسٹر بھی شروع ہو چکا ہے طلبہ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور آج یہی یونیورسٹی ایک بہت بڑا ایونٹ ہوسٹ کر رہی ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا بڑے خاص لوگ آ رہے ہیں اور بڑا یہ اہم فنکشن ہے اس میں ناظرین آج ہم سٹوڈنٹ سے بات کریں گے عام عوام سے بات کریں گے اور مہمانوں سے بات کریں گے ہمارے ساتھ ہی رہیے آئیے پروگرام کا آواز کرتے ہیں ناظرین نصفق ہمارے ساتھ کچھ سٹوڈنٹ موجود ہیں کوسار یونیورسٹی مری میں موجود ہیں ہم اس سے بات کرتے ہیں موسم بھی بڑا مزے کا ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں اسلام علیکم مالکم السلام کیسی ہی آپ الحمدللہ بالکل ٹھیک اچھا یہ بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں پہلے دوئے بتائیں ہمیں کامسٹس یونیورسٹی تو اٹینڈ اسپیشلی انکوہ سار یونیورسٹی مری اسلام علیکم سلام علیکم اچھا یہ بتائیں کہ موسم بھی بڑا زبردست ہے مزہ آ رہا ہے ہمیں تو آپ یہاں کیوں آئے ہیں مقصد کیا تھا کیا سیکھا آپ نے جی سر ہمیں پتا نہیں تھا اتنی دھنڈ ہوگی اور تیاری کر کے آتے بہت سردی لگ رہی ہے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر سیکھا جو ہمارے پاس آگے کلائیمنٹ چینج ہو رہا ہے اس کی جتنے ہمارے پر جس ایڈوانٹیجز ہیں ہمیں کسی کنزرف کرنا چاہیے اپنا کلائیمنٹ سارا محول ہم ہائیکنگ کر کے آئے ہیں تو ہمیں اپنا پورا اپنا سارا کلین رکھنا چاہیے آپ کہاں سے آئی ہیں مری یعنی مری کے ہیں کیسا فیل ہو رہا ہے کوسار یونیورسٹی دیکھیں اس گورمنٹ کا بہت بڑا انیشیٹیو ہے الحمدلاللہ I'm really proud to see کہ مری کے اندر یونیورسٹیز بھی آرہی ہیں I am attending کامسارٹس پرسنلی this are opened afterwards I'm really proud کہ you know کہ اچھے ایڈوکیشن سہی لے سکتے ہیں مری میں بے سکتے ہیں الحمدلاللہ ہم بھی proud کرنے اور یہ ہمارا پروگرام کا بھی انیشیٹیو ہے ہم نے پہلے آواز اٹھائی اور صداقت علی عباسی کا انیشیٹیو ہے پاکستان تاریک انصاف عمران خان تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو مری کے لوکل ہونے کبھی فائدہ ہوتا ہے ایک تو ٹوریزم کے لئے بھی اچھے پیپلنو کے گورنمنٹ is taking an initiative and actually focusing on education rather than other things تو it's nice to see کہ ایک تو the campus is really beautiful and then they're organizing all these events which is great and then کامیاب جوان میں بھی کاؤسار وین so that was actually a really good sign as well کے بعد the university is progressing تو یہی ہے آج کے ایونٹ میں کیا خاص آپ نے کیا آواز اسمیلی آپ سر ایک تو اگین وہی بات آجا تھی کہ environmental change جس نے ابھی برف پڑی ہے it's also late so وہی بات ہو رہی ہے کہ there's some issues that we have to realize کہ environment بہت important especially پاکستان کا tree cutting ہو رہی ہے آپ کا سارا جو issues ہو رہے ہیں وہ فوکس کیا event نے جنگلات تیزی سے ختم ہو رہے ہیں جنگلات جسا عمران خان کا بھی initiative تھا کہ آپ نے جنگلات کو conserve کرنا ہے تو وہی پورا یہ event کر رہا ہے چلے سے جگہ اور یہاں پہ پڑھنے کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ ایک پوٹینشل چاہیے کیکہ مری اس طرح کی جگہ ہے جہاں پہ ہمیں رہنا اور دور سے میں تو کہتی ہوں کہ بہت سارے لوگ دور سے آئے اور یہاں پہ پڑھیں جیسے میں میرا experience بہت اچھا ہے اس ونیورسٹی میں اور بہت فیکلٹی ایون بہت اچھی ہے اور یہاں کے ہر چیز ہمیں ہر چیز سپیشلی اسلامباد سے کوسار یونیورسٹی مری میں پڑھنے آئی ہیں جی میں سپیشلی اسلامباد سے کوسار یونیورسٹی میں پڑھنے آئی ہوں آج کا جو ایونٹ ہے خاص اور پہ انوائرمنٹ پہ کلائمنٹ چینج پہ اور انٹرنیشنل مانٹین ڈے کے حوالے سے مجھے یہ بتائیں آج کیا سیکھا اور کیا کیا آپ نے تھوڑا آج کا پروگرام کے حوالے سے بتائیں بیسیکلی دیکھیں مانٹین ڈے تو اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اویرنیس پیدا کریں کہ ہم لوگ اپنے مانٹینز کے یا ہم کلائمنٹ کے کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے سے ہی کلائمنٹ جو ہے سے بنتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارے آج ایونٹ بنائے کہ ہم لوگ یہاں پہ لوگوں کے لیے اویرنیس پیدا کریں کہ مانٹینز کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں ہم کیوں اتنے ظالم ہیں درخت کیوں کاٹتے ہیں اتنی خوبصورتی اتنا زبردست یہ ماحول اور پھر درخت کاٹنا بھی ایک جرم ہے اور اس کے بعد جو آپ دیکھیں سوڈنٹ بتا رہا تھا کہ برفباری نہیں ہو رہی تھی کتنا انوائرمنٹ پہ اثر پڑتا ہے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے اور بڑے علمیہ کی بات ہے یہ بہت بڑا علمیہ ہے کہ مری جیسی ہے کہ قدرتی حسن سے مالا مال جگہ کو کنکریٹ میں جو ہے وہ بدلا جا رہا ہے کنکریٹ کی شکل اس کو دی جا رہی ہے درخت کاٹے جا رہے ہیں اتنا بڑا جرم ہے درخت ہمارے لنگز کے لیے ہمارے پیپڑوں کے لیے ہماری سید کے لیے کتنی اکسیجن وائیہ کرتے ہیں اور کتنے فائدے کا باعث ہیں ہم ان کی اہمیت کے نہیں جان پاتے ہیں جب ہم ان کے قریب ہی نہیں جاتے ہیں ہم قدرتی نظاروں کے پاس ہی نہیں جاتے ہیں ہم ان سے لطف ہی نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے اٹھنا ہے اور جا کے کوئی بھی پلات اپنے لیے پلین کرنا ہے اموار کرنا ہے بنانا ہے اور وہاں بیلڈنگ کھڑی کر دینے اور کنکریٹ کا وہاں اموار لگا دینا ہے ہمارے ایونٹ کا یہ مقصد صرف سمجھانا اتنا ہے بتانا اتنا ہے کہ ہم قدرتی حسن کو اس میں پائے جانے والی چیزوں کو درختوں کو سبزے کو اور پہاڑ کی اہمیت کو اکسیجن کی جو کمی اس کو ہم سمجھیں اور اس علاقے کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھتے ہوئے ہم یہاں ہیں اور اس سے لطفال دوز ہوں اور اللہ کی نعمتوں کی حفاظت کریں یہ بتائیں کہاں سے آئیں ہیں آپ لوگ راول بینڈی ویمن یونیورسٹی اچھا تو کیسا لگ رہا ہے ایک تو آج بڑا اہم دن تھا بڑا اہم ایونٹ بھی ہوا اس کے حوالے سے ہمیں بتائیں کیا سیکھا کیا میسیج ہے اور تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ سارے سٹوڈن آپ کی ساتھ ہیں جی بالکل میرے ساتھ ہیں اور بہت اچھا لگا یہاں آکے ہائیکنگ کی بچوں نے اور بڑا انجوائے کیا درخت نہیں کٹنے چاہیے درخت بہت ضروری ہیں ہمارے ماحول کو ساف سترا رکھنے کے لیے اور ابھی سپورٹس جوان سپورٹس گالا ہوا جس میں میں نے ایک بات نوٹس کی کہ لوگوں نے پانی پی کے گراؤنڈ میں بہت ساری بوٹلز پھینک دی جو گندگی کا باعث بنتی ہیں اگر ہم ٹریک پہ چلتے ہیں تو تب بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بوٹل وہاں مت پھینکے گندگی نہیں پھلائیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں یہی پیغام ہے ہر سٹوڈنٹ کے لیے سب کو ہی ریسپونسیول ہونا چاہیے اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے میں اس بارے میں یہی کہوں گے کہ کساری یونیورسٹی نے کافی اچھا ایونٹ ارینج کی ہے اور ہمیں بہت اچھا لگا یہاں کے ہم نے ابھی ہائیکنگ بھی کیا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ آگے ایسے پروگرام ہونے چاہیے اور ان کا جو مین ٹاپک ہے وہ بہت اچھا ہے کہ ہمیں اپنے محول کو صاف سترا رکھنا چاہیے بلکل ایسا ہی ہے اور یہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا اگر ہم اپنی مری کا خیال نہیں رکھیں گے تو جو باہر سے آتے ہیں وہ کیسے رکھیں گے یہاں کا تھیم بہت اچھا لگا مجھے اور سیکھا یہ کہ ہمیں ہمیں گاربیچ جو ہے وہ نہیں پھینکنا چاہیے ہم دیکھتے ہم یہاں سے گزر رہے ہوتے ہر جگہ پہ ہمیں ریپرز رہے نظر آتے ہم نا ایک تہذیر نہیں نظر آ رہی ہوتی جو ٹوئرس پلیس ہے ہم جہاں پہ بھی آتے ہیں تو ہمیں سرا کچھ نہیں نظر آتا تو ہمیں بڑے ہیں ہمیں تھوڑی مچورٹی دکھانے صفائی کا خیال رکھنا چاہیے اور صفائی نصف ایمان ہے آپ کیا میسیج دیں گے میں یہ کہوں گی کہ دیفورسٹیشن کے گیمز بہت اچھی کمپین ہے کوسائی انیویسٹی میں بہت اچھا انیشیئیٹیف شروع کیا اور میسیج یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کو کورا کرکٹ پھینکتے ہوئے دیکھتے ہیں دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو بجائے دوسروں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے اپنے آپ سے شروع کریں آج ہی سے ابھی سے خود کچرا نہ پھینکے ہم خود پھینکتے ہیں اور دوسروں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یار کتنا غلط کر رہا ہے تو خود ہی سے اپنے آپ سے ٹھیک کرنا شروع کریں کہاں سے آئیں آپ لوگ ہم لوگ اسلام آباد سے ہیں نیشنل سکلز یونیورسٹی اچھا بلکل بلکل ان کے وائس چانسل صاحب کا بھی میں نے انٹرویو لیا تھا مختار صاحب اچھا یہ بتائیں کہ کیسا فیل ہو رہا ہے مری کوسار یونیورسٹی کا بھی قیام ہوا ہے یہاں کے آپ کی کیا کیا فیل کیا کر رہی ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے یہاں انسان پڑھنے آتا ہے تو ایسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھائی کرنے میں زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کا انوائرمنٹ یہاں کی صفائی یہاں کی گرینری ایوریتنگ نیچر بیوٹی فول ہے نو ڈاؤٹ آج کیا سکھا آپ نے آج ہم نے یہ سیکھا کہ درخت نہیں کاٹنے چاہیے کیونکہ کیوں کاٹتے کیوں ہیں ہم ویسے ہم مطلب لوگوں نے اپنا بزنس کرنا ہوتا ہے وڈ سیل کرنی ہوتی ہے تو اس سب کے لئے کاٹتے ہیں لیکن مطلب نہیں کاٹنے چاہیے کیونکہ دیکھیں نا سب مری اس لئے آتے ہیں ماؤنٹینز کے لئے اور گرینری دیکھنے کے لئے اس طرح اگر ہم پاکستان میں کہیں پہ بھی درخت نہیں کاٹیں گے تو اس کی جو ٹوریزم ہے وہ کافی گرو کر جائے گی ٹوریزم انڈسٹری جو ہے ویلکم بیک ناظرین ناظرین اس وقت ہم کوسار یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں یہ ایک ہال ہے اور آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائے گا کہ یہ کچھ ڈیموز ہیں جو یہاں پہ سٹوڈنٹ نے تیار کیے ہیں ہم ان سے پوچھیں گے یہ کیا ہے ان سے بریفنگ لیں گے تو کوسار یونیورسٹی میں آپ دیکھیں کہ کتنے زبردست کام ہو رہے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ طلبہ موجود ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے آپ انزہ قدیر انزہ یہ کیا ہے تھوڑا بریف کریں آپ نے ڈیموز دیئے میں بڑا زبردست کلائمیٹ چینج اور یہ ذرا بتائیں نا جی بالکل یہ ہمارا گلوبل وارمنگ کا ایفیکٹ ہے گلوبل وارمنگ کا کیا کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے آج انٹرنیشنل ماؤنٹین ڈے اس کے بارے میں ہم نے یہ ڈیمو میں پوری کلاس نے بی ایس سوشیالوجی فرس سمسٹر نے تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے کیا کیا ایشو ہو رہے ہیں ارت کے بارے میں آپ کیا بتا رہی تھے ارت کے بارے میں ہم بتا رہے تھے کہ یہاں پہ ہم نے وہ بنایا اوزون لیئر کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ہول ہو گیا کتنا بڑا کیونکہ ہماری جو گیسی تھی وہ سیدھا اوپا جا رہی ہے اب ہماری ارتھ گرم ہو رہی ہے اب دیکھیں سردیوں کا جو ہمارا ٹائم پریٹ تھا وہ کتنا چینج ہو گیا بہت کام ہو گیا اور جب سردی پڑتی ہے شدید پڑتی ہے اور گرمیوں کا جو ٹائم لیمیٹ ہے وہ کتنی زیادہ ہو گیا اور گرمیاں اب زیادہ ہو گیا اور گرمی بھی شدید پڑتی ہے اب مری میں مری کا موسم آپ خود چکر لیتے ہیں پہلے یہاں پہ اس ٹائم پہ برف ہوتی تھی لیکن اب موسم کی طرح چینج ہو گیا اب اسی طرح پاکستان میں اب گلیشیز پر گلنا شروع ہو گئے اب تو ٹو 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 ٹک میں بھی پاکستان میں وارٹر کی بہت زیادہ کلت ہوگی اور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہی وارٹر کا ہوگا ہم نے بیسیکلی یہی شو کیا کہ بلینٹری سونامی کا جو پروجیکٹ تھا عمران حان کا تو ہم نے اسی کو یہ شو کیا کہ جتنا ہم لوگ زیادہ درخت لگائیں گے جتنی زیادہ ہمارے ماحول صاف ستر ہوگا تو ہمارے انوائرمنٹ میں اس کا زیادہ خاصہ ایفیکٹ ہوگا جیسے اب سیزن سارے چینج ہو رہے ہیں پولیوشن کی وجہ سے یا جیسے بہت زیادہ گندگی ہو رہی ہے یہ مری پہلے بلکل صاف ستر ہو تھا الیکٹرک کارڈ یوز کرنی چاہیے جیسے آج کل آ گئی ہیں اب بھی ہمارے ملک میں انٹرڈیوز کروائی جا رہی ہیں پیٹرولیم کارڈ کی بجائے ہمیں الیکٹرک کارڈ یوز کرنی چاہیے جس سے یہ ہوگا کہ فوق نہیں نکلے گا سموگ نہیں ہوگا اور ہمارا انوائرمنٹ جو ہوگا وہ بھی صاف ستر رہے گا یہ کیا ہے جب ہمیں بتائیں ناظرین کو بتائیں سیر بیسی کے لیے اس موڈل میں ہم جو ریپریزنٹ کر رہے ہیں وہ ہے ہمارا لینڈ پولیوشن وارٹر پولیوشن اور ائر پولیوشن جو ہمارا ائر پولیوشن ہے وہ کاؤز ہو رہا ہے ہماری انڈسٹریز کی وجہ سے ہماری ویکلز کی وجہ سے جس کا ہم نے بلکل بھی کوئی احتمام نہیں کیا ہوا ہے پھر جو ہم پولیوشن کریے ہیں ہمارے لوگ ہیں نا ان میں بیسک ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کرنا ہے گورنمنٹ نہیں کرنا ہے ایک انڈویجنل پرسن کے اس میں کوئی رول نہیں ہے آپ نے اپنے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں آنے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جو کریں گے ہمیں کھانا بھی وہی کھلائیں گے یہ ہماری جو کوشش ہے یہ جو ایک ملک ہے یہ ہمیں دی دیا گیا ہے لیکن اب اس ملک کو ہمیں صاف رکھنا ہے ایری انڈویجنل کو اس میں پارٹ پلی کرنا ہے تو ہم جو وارٹر پولیوشن ہے جس کی وجہ سے ہماری بہت ایکویٹک لائف جو ہے وہ بھی برباد ہو رہی ہے تو ہمیں ان سب کو بچانا ہے ہمیں یہاں پہ لائف پولیوشن جو ہے کتنی زیادہ آج ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں کتنے زیادہ کچرا گند وغیرہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے لئے بیسکلی ہم ویر کرنا ہے لوگوں کو کہ بھئی جو گند آپ ایٹلیسٹ چلیں جو پڑا ہوئے وہ نہ اٹھائیں لیکن جب آپ پبلک میں سفر کر رہے ہیں تو جو گند وہاں جو آپ کا ویشت ہے وہ اٹلیسٹ آپ یا تو ساتھ رکھ لیں یا تو وہاں پبلک کی ڈسٹ بینز کو یوز کریں بلکل اہم بات کیا جائے یہ بتائیں یہ کیا ہے یہ تھوڑا سا بتائیں سیئے بیسکلی فیکٹریز کے بارے میں ہیں کہ جو فیکٹریز ہیں وہ بھی ہمائی انوارمنٹ کو ڈے بڈے پلیوٹ کر رہی ہیں تو ہمیں ان کے خلاف ان کے بھی سٹیپس لینے چاہیے ہیں کہ ہم کیسے ان کو اوور کم کر سکتے ہیں بیسکلی جو اندسٹری ہے نا ہم ایک ایسی ایریا میں بننی چاہیے جہاں پر پپولیشن نہ ہوں ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا ہے جی یہ سٹال جو ہے وہ میڈیسنل پلانٹس کا ہے اور ساتھ ہمارے لوکل ویجیٹیشن بھی ہے کچھ اور کچھ ایسے پلانٹس بھی ہیں جو یہاں پر انویسی بھی ہیں یعنی کہ مری کی پلانٹس خراب بھی کر رہے ہیں مری میں فیملی پنیسی کے پلانٹس کے پلانٹس بہت زیادہ ہیں چھو کہ یہاں پر ضروری ہیں اور یہاں پر نیچرل اور لوکل ویجیٹیشن نیٹیو ویجیٹیشن ہے لیکن یہاں پر اور جو باہر سے پلانٹس آگے لگایا جا رہے ہیں وہ نیٹیو ویجیٹیشن کو خراب کرتے ہیں اور یہاں پر ٹیمبر کے لیے جو پلانٹس کے کٹنگ ہو رہی ہیں اس سے بہت زیادہ ڈیوارسٹیشن سے مسئلے ہو رہے ہیں ڈیوارسٹیشن جو ہے وہ اسے جو باقی سپیشیز کے لیے گھر ختم ہو جاتا ہے ہیپیٹیٹ ختم ہو جاتا ہے تو ریفنیٹی یہاں پر اس جو سپیشیز ایو انٹیجر ہو رہی ہیں مطلب فلورا یا فانا دونے یعنی پلانٹس رینیمز دونوں کو نقصان ہو رہے ہیں ڈیوارسٹیشن سے ناظرین آپ کو ہمارے کیمرامین دکھائیں گے یہ کچھ پینٹنگز جہاں کے سٹوڈنٹس نے بنائی ہیں اور یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بنائی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیوں اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے ہم کیوں درخت کاٹتے ہیں ہم کیوں گندگی پھیلاتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان پینٹنگز سے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے اپنے جنگلات کی پروٹیکشن کرنی ہے پہاڑوں کی پروٹیکشن کرنی ہے ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے کیونکہ ہم نے زندہ رہنا ہے اور ہیلدی معاشرے میں رہنا ہے اگر ہم نے ہیلدی معاشرے میں رہنا ہے تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوگا ان کی حفاظت کرنی ہوگی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ میڈم آبدہ راجہ صاحبہ موجود ہیں ایم پی ہیں پاکستان تحریکی انصاف سے ان کا تعلق ہے یہ بھی آج اس پروگرام میں یہاں پہ موجود ہیں اس ایونڈ میں ہم سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بہتر تو بڑا مزے کا آج مری کا برف باری ہو رہی ہے آپ کیسا فیل کریں میں تو اتنا انجوائے کر رہی ہوں مجھے یہاں سے سنو فال ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور میں تو بہت مزے آ رہا ہے بہت مزے کا لگ رہا ہے آج کے ایونڈ کے بارے میں پتہ ہیں ایک تو ہم انیشیٹیو زبردست انیشیٹیو آپ کا اس یونیورسٹی کا اور سب سے اہم چیز کیونکہ وقت کی ضرورت ہے یہ ایونڈ یہ ٹاپک کہ ہم نے اپنے پہاڑوں کی مانٹین کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے جنگلات کی اس پہ کیا کہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگے کہ ان لیگل کنسٹریکشن جو بہت زیادہ ہوئی تھی بہت سی بلڈنگز یہاں پہ گرائی گئی ہیں اور پچھلے اصل میں پچھلے جو ہماری حکومت سے پہلے پھر وہی حکومت کی بات آ جاتی ہے جو میں کرنا مجھ جاتے ہیں لیکن ایکچلی ہوا یہی ہے کہ گورنمنٹ لینڈ کے اوپر بہت لوگوں نے کنسٹریکشن کی ہوئی ہے ان لیگل کنسٹریکشن آلریڈی بہت زیادہ ہوئی ہے لیکن اس ٹائم پہ کیونکہ اس حکومت کا بڑا ہی اس کے اوپر سخت قسم کا رویہ ہے لوگ بھی ہمارے ساتھ تنراز ہیں کہ ان کی بلڈنگز کو گرایا جا رہا ہے لیکن ہم کوشش ہی کر رہے ہیں کہ ہمارا جو گرین ایریا ہے اور ہمارے جو ماؤنٹن ہیں ہمارے دراختیں ہمارے پاس جو قدرتی پرندیں ہم ان کی حفاظت کریں اور ان کو ضائع ہونے سے بچائیں ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ کوسار یونیویسٹی مری کے وائس چانسلر ڈاکٹر سید حبیب علی بخاری صاحب موجود ہیں میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاؤں کہ اس یونیویسٹی کا قیام بھی ابھی ہوا ہے اور یہ پہلے وائس چانسلر وی ایس یونیویسٹی کے ہم اس سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ بہت اچھا ایک تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ بڑا زبر دس قدم خوبصورت انیشیٹیو کہ آپ نے اتنا اہم دن اور اتنا بڑا ایونٹ کروایا تو ہم آپ کو ہمارا چینل آپ کو مبارک بات بیج کرتا ہے تو یہ بتائیں یہ آئیڈیا کیسے آیا اور کیا آج کا سارا تھوڑا تھیم بھی بتائیں آج کے جو ایونٹ کا مقصد ہے وہ بنیادی طور پر کلائمٹ چینج کے حوالے سے کمیونٹی کو سٹوڈنٹس کو ایکنیمیا کو انڈسٹری کو یکجہ کرنا تھا جو کہ کساز یونیورسٹی کا بنیادی مقصد اس حوالے سے یہ آگای پھیلانا کہ کلائمٹ چینج کا امپیکٹ اور انا ڈیلی لائیوز کے اوپر کتنا ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کیونکہ ہم سیلیبریٹڈ انٹرنیشنل سوائل ڈے ہم سیلیبریٹڈ انٹرنیشنل وارٹ ڈے ہم سیلیبریٹڈ انٹرنیشنل ماؤنٹن ڈے پیچھے جو مقصد ہے وہ بنیادی طور پہ ہم اچھی طرح سے پھیلان نہیں سکتے اور پھیلان ہی پاتے فر سرٹن ریزن کیونکہ یہ ڈیس 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 تو اس کے حوالے سے آج یہ اتمام کیا گیا ہے جس میں جس میں ڈیس 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 اندر جب کمیونٹیز اپنی زمیداری دیتی ہیں ان ویسٹ مینجمنٹ کے اندر جب کمیونٹیز اپنی زمیداری لیتی ہیں ان ریسائکلنگ آف اور 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 نوٹو یوز پلاسٹک بیسی کلی تو دس ورز اینیشی ایٹیو بچوں نے سفائی بھی کی پلاسٹک کا کورا اٹھایا ہم نے یہاں پینٹنگز کے بھی ایگزیمیشن کا اتمام کیا تاکہ یہیی میسیج بیسی کلی پینٹنگ کی فارم میں یا فائن آرٹس کی فارم میں بھی لوگوں تک پہنچایا جائے آپ نے صحیح کہ معاشرے کی اہم ذمہ داری اور آپ نے زبردست میسیج دیا ایک پریکٹیکلی کر کے دکھایا کہ ہم ہمیں ایسا کرنا چاہیے آپ ناظرین کو یہ بتائیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کس خطرے کی طرف جا رہے ہیں اچھا یہ بہت زیادہ ضروری سوال ہے کیونکہ ابھی ریسنٹلی گلاسگو میں کوپ ٹونٹی سکس کی کانفرنس بھی ہوئی اور دہس پلیس میں ایک گریجویٹیڈ فرم بیک ٹونٹی یز بیک تو یہ میرا ادارہ بھی تھا تو اس کے اندر جو بنیادی طور پر کوپ ٹونٹی سکس کا مقصد ہے اور جہاں پر سارے ممالک کی ریسپونسیمیلیٹی آتی ہے دنیا کی ریسپونسیمیلیٹی آتی ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ کی بہتری کے لیے کام کریں اور انفورچنٹلی پاکستان جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کا بہت زیادہ شکار رہا ہے اور ہو رہا ہے دیسپائیٹ دی فیکٹ کہ پاکستان کا کانٹریبیشن اس میں نیگلیجیبیل ہے کمپیرر آدھر کانٹریز تو اب اس کو دیکھتے ہوئے کہ پاکستان اپنے طور پر بہت سارے اچھے انیشیئیٹی بھی لیے ٹین بلین ٹری کا جو منصوبہ ہے اور اسی طرح گرین انکلین انیشیئیٹیو ہے تو اب بنیادی طور پر یہ سمجھانا کمیونٹیز کو کہ اس کا نقصان خطرہ جو ہے وہ آنے والے دنوں میں ایز میں نے اپنی ٹاک کے اندر بھی اور سیشن کے اندر بھی بتایا کہ آنے والے دنوں میں بیس سے پچیس سال میں دو بلین مور ماؤٹس ویل بی ایڈیڈ آن دے پلانٹ جس کے ندیجے میں فوڈ سیکیورٹی کے ایشیوز آنے والے ہیں اور وہ فوڈ سیکیورٹی کا جو ایشیو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ جڑا ہوئے اور کلائمیٹ چینج کے ساتھ جو ماؤنٹینز کا تعلق ہے گلیشیز کا تعلق ہے وہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ گلیشیز یہ بیلٹ ہوتے ہیں اور جب یہ ہاف ایڈگری ٹیمپریچر ایوری ناو اینڈ دین انکریز ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بہت ساری پینڈیمکس بھی آ رہتی ہیں بیماریاں بھی آتی ہیں بہت ساری لینڈ کو کلٹیویٹ بھی کیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں we are exposed to those wildlife جو بہت سارے وائرسز اور بیکٹریہ کیری کرتے ہیں جس کے نتیجے میں بیماریاں پھیلتی ہیں ساتھ ساتھ یہ محولیاتی تغییرات کے نتیجے میں اور جو floods آتے ہیں ساتھ ساتھ droughts کے سیزن آتے ہیں تو یہ سارا کا سارا impact جو ہے ڈاؤن ہیل پاپولیشنز کے اوپر ہوتا ہے agriculture communities کے اوپر ہوتا ہے so we won't be able to feed our additional population unless and until we are not taking care of our environment بہت شکریہ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ عبدالحمید عباسی صاحب موجود ہیں مری پریس کلپ کے صدر ہیں سینئر صحافی ہیں ہم جسے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی کیسے ہیں عباسی صاحب یہ اللہ کا کرم ٹھیک ہے آپ صحیح چھے ٹھیک ہے الحمدلی عباسی صاحب بڑا زبرتس انیشیٹیو لیا پاکستان تحریک انصاف نے ایک تو یہ یونیورسٹی کا قیام پھر آج اتنا بڑا ایونٹ بڑا اہم ایونٹ جو اس وقت کی اہم ضرورت ہے کیا کہیں گے جی بالکل سب سے پہلے تو آپ نے یونیورسٹی کی بات کی ہم اس پہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا پی ٹی آئی کا کارنامہ ہے جو سینئریا روف سے لکھا جائے گا دوسری طرف آج کے ورلڈ مونٹین ڈیو کے حوالے سے مونٹین ڈے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک طرف تو ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں پاڑوں کو بچانے والی بات کرتے ہیں درختوں کو نہ کٹنے والی بات کرتے ہیں تو دوسرا طرف اس حوالے سے آپ نے بھی دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہر جگہ سمینار بھی ہو رہے ہیں بڑے بڑے لیکچرز بھی دیے جا رہے ہیں لیکن عملی طور پر اس پہ کوئی عمل نہیں ہو رہا جیسا کہ آپ مری کو دیکھ لیں کہ ہمارے پاڑ بھی بے درخت ان کی بھی کٹائی جا رہی ہے درخت بھی کٹے جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ بھی جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوئے آج سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دسمبر کا مہین ہے دسمبر میں آج سنو فال پہلی دفعہ غاز ہوئے تو اس سے پہلے تین چار دفعہ برک پڑ چکی ہوتی تھی تھنڈ ہوتی تھی اور اس کے علاوہ ہمارے پاس پانی کے پرابلم نہیں تھا لیکن گزشتہ یہ دو تین ماہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ مری میں جو قدیمی چشمیں ہیں وہ بھی سوگ گئے تھے پانی کی پرابلم بہت زیادہ پیدا ہو گی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب اس پر عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا نہ ہمارا لیکچر سے کام چلے گا اور نہ ہمارے سمینار سے کام چلے گا ہمیں مقامی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ مل کے اور پھر ہر بندے کو کم از کم ہمیں اویر کرنا پڑے گا تاکہ ہمیں مری کو بھی بچائیں مزید آگے جو پانے ہیں ان کو بچائیں یہاں کے حسن کو بچایا جا سکے اور یہاں پر جو آنے والے خطرات ہیں ان سے بچا جا سکے اگرانا ڈاٹ کام ویلکم بیک ناظرین ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما صداقت علی عباسی صاحب موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور آج پھر میں اگین یہ کہوں گا کہ میں بڑا خوشی محسوس کر رہا ہوں ہم وائس چانسلر کے روم میں بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ بات کی تھی دو سال پہلے صداقت علی عباسی سے کہ واقعی یہ یونیورسٹی بن جائے گی تو انہوں نے کہا کہ جس بچی نے کیونکہ ہم سے پروگرام میں ایک بچی نے گلا کیا تھا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ لہرہ دیتی ہے چاہے پرائم نیسٹر ہو چاہے منسٹر ہو ایم این اے ہو کسی نے مری کو کوئی یونیورسٹی کا توفہ نہیں دیا تو انہوں نے ہمارے پروگرام میں کمٹ کیا اور وہ کمٹمنٹ پوری کی بانی بھی ہیں اس یونیورسٹی کے سب سے پہلے ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں مبارک بات بھی دیتے ہیں کہ اتنی زبردست یونیورسٹی انہوں نے بنائی ہے اس پر بھی بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت صدرکت علی وآج صاحب ہے اسلام علیکم بہت شکریہ بہت اچھا ہوں بہت خوش ہوں الحمدللہ ہم آپ کو اس زبردست انیشیٹیو پر مبارک بات بھی پیش کرتے ہیں اور آج ہم نے وزٹ کیا آپ کی پوری یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ سے بات کی بڑا فخر محسوس کیا اور بڑا مزہ آیا تو آپ سب سے پہلے بتائیں کہ اس کا رقبہ کتنا ہے مزید کیا کرنے جارے ہیں پلانز کیا ہیں دیکھیں بہت شکریہ سب سے پہلے تو کرڈٹ جاتا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کو جنہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ فل فور اس یونیورسٹی کی منظوری دی اس کے بعد وفاقی صوبائی جو چیف منسٹر ہیں ہمارے وزیر ہائر ایڈوکیشن ہیں ان سب نے بڑا کوپریٹ کیا اور آج یہ جو ایک بلڈنگ ہے یہ موجود تھی ہم نے کیا یہ کہ ہم نے جو اویلیبل انفرسٹرکچر تھا اس کو یوٹلائز کر کے اس کو ری یوز کر کے تو آج خوبصورت بلڈنگ میں آپ بیٹھیں یہ پہلے تھی لیکن پہلے یہ شاید چند لوگوں کی ریایسگاہ تھی اس کو آج ہم نے یونیورسٹی کا وائس چانسلر کا پورا یہ ایڈبن بلوک ہے آپ جہاں بیٹھیں یہ وائس چانسلر کا آفیس ہے نیچے جہاں تھے وہ آڈیٹوریم ہے اور آپ نے دیکھا کہ یہ یونیورسٹی اس دور میں کنسیو ہوئی اس دور میں اس کا ایکٹ بنا اس دور میں نوٹیفیکیشن ہوا اس دور میں اس کی فنڈنگ ہوئی اور آج یہ یونیورسٹی اپنے سیکنڈ سمیسٹر میں ہے اور اس کا نام بھی ملکہ کوسار کے حوالے سے کوسار یونیورسٹی ہے اور اس کا جو فوکس ہے ہوگا یہ یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ اس کا نام کوسار ہوگا اس کا انشاءاللہ فوکس یہ ہوگا کہ پاکستان میں ٹورزم کے حوالے سے یہ ایسا ایک ڈپارٹمنٹ ہوگا جو انشاءاللہ پورے پاکستان کو ٹورزم کی ٹیم اس کا ویژن اور اس کا نظریہ یہاں سے دے گا صداقت علی بازی صاحب یہ بتائیں کہ اس یونیورسٹی کا رقبہ کتنا ہے اور آگے اس کے کیا پلانز ہیں کس لیول پر لے کے جائیں گے ابھی کتنے سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں دیکھیں لوگوں کا نورملی یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک ایریا میں یونیورسٹی ہوتی ہے اس کی بڑی ساری بللنگ ہے اس کے چار کیمپسز ہیں ایڈ دا مومنٹ اور تین کیمپسز ہم مور بنا رہے ہیں کیونکہ پہاڑی علاقہ یہاں پہ ایک بللنگ آپ کو ایک آپ کو کٹھی جگہ نہیں ملتی یہاں یہاں بیٹھے ہیں یہ ایڈمن بلوک ہے نیچے ڈگری کالج فور بوائز ہے وہ ہم نے ٹیک آور کر لیا ہے ڈگری کالج فور گرلز ٹیک آور کر لیا اور سب سے بڑا جو مارکہ ہے جو ہم نے مارا ہے وہ آپ کو پتا ہے بیوراکرسی سے چیز نکالنا بڑا مشکل ہے پنجاب ہاؤس اس یونیورسٹی کا ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا کیمپس بن چکا ہے اور وزیعظم عمران خان نے وہاں جا کے اس کا افتتاح کی ہے اور ایک ہم بڑی خوبصورت پرانی بللنگ ہے جو مری بروری کمپنی ہوتی تھی وہ پاکستان بننے سے پہلے اس کے بھی کھنڈرات وہاں موجود ہیں ان کھنڈرات کو بھی پریزرو کر کے انشاءاللہ بڑا کیمپس جو ہے وہ وہاں بنے گا ایک اس کا کیمپس بنے گا کوٹلی ستیاں میں ایک بنے گا کاوٹا میں ایک بنے گا کلر سیدہ میں یہ سارے اس کے کیمپسز ہوں گے تو انشاءاللہ دو ایک سال میں جب ہماری حکومت اگلی حکومت آ رہی ہوگی تو اس یونیورسٹی کے چھے سے سات کیمپسز ہوں گے جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں کوئی ڈپارٹمنٹ یہاں ہوں گے کوئی ادھر ہوں گے کوئی کوٹلی میں ہوں گے کوئی کوٹام ہوں گے تو مل کے ہم اس کو بنائیں گے لیکن سب سے بڑی جو خوبصورت ترین بیلڈنگ ہے کوئی یہ والی ہے اور دوسری کبھی آپ کو بلائیں گے پنجاب ہاؤس جہاں پہ اس سے پہلے اشرافیہ جی نے ہم کہتے ہیں الیٹ آ کے وہاں پہ ٹھہرتی تھی اور گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان کے رستدار آ کے ٹھہرتے تھے آج کوئسار کے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی یہ جو ٹورزم اور ہسپٹالیٹی کے سبجیکٹس ہیں اس میں یہ یونیورسٹی انشاءاللہ آپ سمجھ لیں کہ ایک کس کی ایک فوکل پوائنٹ ہوگی پورے پاکستان کے لئے آپ نے ان بیلڈنگ کا صحیح استعمال کیا ہے میں سمجھتا ہوں اور بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے اور دوسرا جیسے آپ نے پرانی ایک امیٹمنٹ پوری کی امید کرتا ہوں جو آپ ابھی باتیں بتا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ وہ بھی پوری ہوں گی اچھا صداکت صاحب آتے ساتھ ایک کوسار یونیورسٹی نے ایک بہت بڑا انشیٹیو لیا یہ جو آج کا ایونٹ ہے اس کو ہوس کیا اور اتنے زبردست لیول پہ اور بڑا یہ اہم تری نیشو پہ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ آپ حکومت کیا کرنے جا رہی ہے آپ لوگ کیونکہ مری کی تو خوبصورتی پہاڑ ہیں یہ جنگلات ہیں یہ نیچر ہے تو آج کا ایونٹ بھی کلائمٹ چینج پہ تھا سب سے پہلے آپ کی کیا خیالات دیکھیں آج کا ایونٹ جس میں آپ نے دیکھا کہ چار سے پانچ وائس چانسلرز تھے اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ٹورزم ڈپارٹمنٹ پہ تھے کچھ ہمارے ماؤنٹینیز تھے کچھ ہمارے ایڈونچر ٹورس لوگ تھے جو فیمس لوگ ہیں وہ سارے آئے وے تھے اپنا اپنا انہوں نے مائنسیٹ دیا اور وہ یہی تھا کہ اس مری کو اور اس خطے کو اب بچانا ہے اس کو بلڈنگ اور امارات میں یہ ڈوبنا جائے اس کے جنگلات ختم نہ ہو جائیں اس کی جو وائل لائف ہے وہ رہے اس کی جو اپنا کلچر ہے آپ نے تقریب میری سنی ہوگی کلچر رہے اس کی زبان زبردست پرجوش تقریب تھی ہم سو رہے تھے جا گئے زبان جس کی پروٹیکٹ ہو اور یہ مری چار مری بن جائے اب اس مری میں ہم مزید اس کو ہم مزید اس کو یہاں پہ روکتے ہیں اور کوٹی ستیاں کہوٹا اور کلہ سجدہ کی سائٹ پہ اس کو لے کے جاتے ہیں ایک ٹورزم ہائیوے بنا رہے ہیں جس کی ساری ماسٹر پلاننگ کر کے ایکو ٹورزم ماحول دوست سیاحت کا کونسپ لے کے آ رہے ہیں جس میں نہ صرف جنگلات کا تحفظ ہوگا جنگلی آیات کا تحفظ ہوگا ہمارے کلچر کا تحفظ ہوگا اچھا صداقت علی عباسی صاحب یہ بتائیں کہ جیسے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب کا کلین این گرین جو پروجیکٹ ہے جو ویجن ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن آپ نے جیسے سپیش میں بھی بتایا کہ ایک عرب درخت آپ لگا چکے ہیں آپ کا دعویٰ ہے دس عرب لگانے جا رہے ہیں لیکن جس سپیڈ سے آپ درخت لگا رہے ہیں اسی سپیڈ سے درخت کٹ بھی رہے ہیں تو روک تھام کیسے ہوگی لیکن تبدیلی ایسے ہے کہ پہلے تو خالی کٹی رہے تھے کسی کو یہ ویجن نہیں تھا کہ درخت لگانا بھی کوئی کام ہے وہ کہتے تھے اس سے ووٹر نہیں ملتی مجھے لوگ کہتے تھے درخت ہم پر پیسے نہ لگائیں بندوں پر لگائیں میں نے کہا تھا آپ کو سمجھ نہیں ہے تو یہ ایک ویجن ہے ہمارے لیڈر کا اور انشاءاللہ یہ کسی نے دس عرب کا چیلنج ہو لیا یہاں کوئی دس کروڑ کیا ایک کروڑ درخت لگانے کا چیلنج نہیں لے سکا تھا ایک عرب لگ گئے ہیں درخت میں کہتا ہوں ہم مارا دعویٰ ہے کہ ایک عرب لگ گئے ہیں اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اس کا اعتراض بھی کرے آپ بھلے کہیں ایک عرب سے کم لگیں مجھے کوئی بتا دیں ماضی میں جس نے کہا ہو کہ میں نے دس دس لاکھ درخت لگائیں یہی بہت خوبصورت بات ہے کہ درخت لگا رہے ہیں اس سے پیاری اور کیا بات ہو سکتی درختوں سے میں ووڈ بھی نہیں پڑنا اگر لوگ یہاں پہ بلنے کے بناتے تھے لوگ یہاں پہ ٹرینر اور میٹرو بسے چلاتے تھے ہم نے قوم کا جو انا وہ فوکس شفت کر دیا نزاج بدل دیا تو اس کا مطلب یہ ہے انوائرمنٹ ہماری حکومت کی کنسٹریشن ہے دوسری بات میں نے بات کی تھی کہ ہم نے اس ملک کو ایک ٹررزم سینٹر کا الزام تھا آج یہ ٹورزم سینٹر ہو رہا ہے تو یہ ٹررزم سے ٹورزم تک انشاءاللہ سفر امران خان کا یہ ویجن ہے اور ہم امران خان کی ٹیم ہیں انشاءاللہ ٹورزم جو ہے وہ پورا پاکستان کا بہت مشہور ہے لیکن مری کی اپنی بات ہے اور انشاءاللہ وہ اپنی بات مری کے ہم واپس لے کے آئیں گے اس مری کو ٹورزم کے پوٹینشل کو ریوائیو کریں اپنے جتنے ملک کے ادارے ہیں جو معاولیات پہ کام کر رہے ہیں جو کلائمٹ چینج پہ کام کر رہے ہیں جو شجرکاری پہ کام کر رہے ہیں ان سے بھی آپ کے پبلک نیوز کی ذریعہ اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ آئیں ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے ہمارے پاس جگہیں بھی ہیں جنگلات بھی ہیں جو پچھلے جو سب کچھ کھا گئے نا وہ ہمارے جنگل بھی کھا گئے اور میں آپ کو سٹوریاں بتاؤں کہ یہاں کے جو پرانے لوگ تھے انہوں نے کس طرح جنگل بیچے تو فرزاد سیاسی ہو جائے گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں کہ جو ہمارے لوگ آپ کا پیسہ بھی کھا گئے ملک کے احساسے بھی کھا گئے ہمارا جنگل بھی کھا گئے انشاءاللہ ہم ان سے پیسہ بھی واپس نکلوائیں گے اور یہ جنگل بھی بال کریں گے انشاءاللہ صداقہ صاحب یہ جو ڈے آج آپ نے بنایا ہم اس کو بڑا پسند کر رہے ہیں ہم نے اپریشیٹ بھی کیا لیکن یہ تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے سال میں ایک دفعہ ہم کہتے ہیں واہ واہ بڑی بڑی باتیں ہیں لوگوں کو احساس ہوتا ہے اس کے بعد بھول جاتے ہیں یہ ہر روز ایسا ہو کیا اس حوالے سے بھی کوئی آپ میئرز لے رہے ہیں دیکھیں ایک تو آج تو یہ پہاڑ کا دن تھا ابھی ٹورزم کا دن ہوگا ابھی ہم منائیں گے پھر کلچر کا دن ہوگا وہ منائیں گے زبان کا دن ہوگا مادری زبان کا وہ منائیں گے سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے نہیں وہ اس طرح ایونٹ زیادہ ہو جائیں گے ایک اور دوسری بات یہ کہ اس کا اصل کام تو یہ ذمہ داری ہماری حکومت کیے کہ ہم اس کو صاف کرنے کے لیے جو آپ کا ویس مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ جو میں نے کہا انوائرمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو یوٹلائز کر کے ایک تو جو سٹرکچر کنسکشن کے بارے میں نشکاتیں آتی ہیں اس کو بھی جو لوگ کچھنا پھینک جاتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ بلڈنگ والے مٹیل میں ان سب کے لیے حال یہ ہے کہ سٹرانگ گورنمنٹ باڈی وچھ ویل بھی انشاءاللہ کوسار ڈیویلپنٹ آتھارٹی اور سون اس کا پنجاب میں ایکٹ پاس ہوگا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح یہ پہاڑ انشاءاللہ دوبارہ سے خوبصورت بھی ہوں گے وہ ان کے بھی باہل ہوں گی اور ہمارے لوگوں کے لیے ایک جائز روزگار کا یہ بزریہ بھی بنے گی سر سب سے زیادہ یہ جو کلائمٹ چینج ہے انوائرمنٹ چینج آ رہا ہے اور جو ہم ہماری ہماکتوں سے ہو رہے ہیں سب سے زیادہ ایفیکٹ جانوروں پہ ہو رہے ہیں وہ مر رہے ہیں بیمار ہو رہے ہیں ان کے لیے آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اچھا ہم نے بچپن میں اپنے علاقے میں ہرن بھی دیکھا ککڑ جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی دیکھا ہم نے اپنے اپنے بچپن میں ہمارے علاقے کا بڑا مشہور ایک جنگلی ککڑ اس کا ہم کہتے ہیں وہ بھی ہم نے دیکھا ہم نے یہاں پہ چیتا ابھی بھی ہوتا ہے اور مری میں جو بندر ہیں وہ بڑا ایک نیچر کے ساتھ بڑی ان کی اٹیشمنٹ ہے باقی جو دیگر بھی جو چیزیں ہیں چلیں جانوروں کے نام کہ لینا جنگلی آیات بہت بڑا ابجیکٹیو ہے میری اس آثورٹی کا اور اس کے لیے پوری طرح وائل لائف کا پورا ایک دپارٹمنٹ ہے جس کا یہاں ہم ڈسٹرک لیول کا دپارٹمنٹ بنا رہے ہیں جس میں یہ ہم چھوٹے سے چھوٹے چرن پرند کو بھی نہ انشاءاللہ یہ تحفظ دیں گے لوگ آئیں ان کو نیچر واپس نظر آئے بہت شکریہ ناظرین گفتگو سنی آپ نے ستاقت علی عباسی صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں جس یونیورسٹری میں ہم بیٹھیں اس کے بانی بھی ہیں ناظرین آج کے پروگرام میں ہم نے پوری یونیورسٹری کا وزٹ کیا آپ کو اس ایونٹ کا بتایا بڑا اہم تری نیچوں پہ یہ ایونٹ تھا کیونکہ آئندہ زندگی ہمارے خطرے میں آج ہم اس پر کابو نہیں پائیں گے تو کیسے زندہ رہیں گے تو آج کے پروگرام میں ہم نے طلبہ سے بات کی ماہرین سے بات کی ایم پی ایم ایس سے بات کی امید کرتا ہوں آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے میزمان ناصر آجمی کو اجازت دیجئے چیف کیمیرمن جیری عزیز کے ساتھ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی